محبوب کی نگاہوں ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن مابد رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ آئے اور بیٹھ گئے حضور فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آجاؤ اٹھے اور قریب ہو گئے فرمایا اور نیڑے آجاؤ حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے پھر فرمایا وابسہ اور قریب آجاؤ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گٹنے حضور کے گٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے اشارت فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے دٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور دٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقان اصلی چور دٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنیں اے ہو شور دٹھا اللہ والے انگل مقادتی تو سنہور دٹھا سنہور دٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا آہ ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تُو نے تو ابھی تک کوئے میں ڈونڈ رہا وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنی ہوگا ہے تو کہا واوشہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ارز کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے حضور یہی میرا سوال تھا کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ارز کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فَدَرَبَعَلَا صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ حضور نے تین امولیوں کو جوڑ کے حضرت واپسہ کے دل والے جگہ پہ مارا اور فرمایا اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے اسے ہی پوچھ لے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے فرمایا مَنْ شَفَاعَتِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِ میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے وکیل نگے بان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں حضور ہمارے شفی ہیں وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا جھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اور کیسا منظر ہوگا میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا رہا ہے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے سودج پلٹ کیسر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں خجوراں اگا جاندائے اور پتھران و کلمیں پڑھا جاندائے کترے کو سمندر غرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں نبی چہلے خدا قبلے بدل دے بنو سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکھتیں ابھی پڑھی گئی تھی دو رکھتیں ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا ہو فوراں ہی تائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رکھ پیلو یا اللہ تری نماز تو پوری ہو لے چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدل نہ ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز زہر سوا دو بجے ہوگی اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے ہم تو آئے ہیں دو بجے کے حساب سے اب پندرہ منٹ اور انتظار کریں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی رکھ پہ ہو یا اللہ تری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تری مرضی پوری ہو می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفان می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفان قبلہ او دے بنیاں سائم جدو یار نموڑیاں ظلفان تو تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غل اولابیں کمالیں اور میرے امام بولے خیرد سے کہہ دو کے سر جھکالیں خیرد سے کہہ دو کے سر جھکالیں گمہ سے گزریں گلردنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالیں کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغینو متا کہاں تھا نشانے کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولابیں کمالیں محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں اپنا مایار زمانے سے جدا رکھے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھے ہیں کیا بھارا ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ دیں ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے کیا بھارا یہ مایار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرہ کے وسط کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو چود میں رات کا چمکتا ہوا چان تھا حضور کا چہرہ کیا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت عسان بن ثابت پاس کھڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانی چھڑیا جدے وچ محمد نے اٹالیا سے خدا نے حسینہ جمیلہ دا مو مور دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد اگرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور ناکہ پہ سوار تھے اونٹنی پہ سوار تھے تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں کہ چہرے کو تو نہ دیکھ پائی لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیاں پاؤں کی جو انگلیاں تھی میں نے ان کو دیکھا فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو تولہ اسوا کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسنی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے کیا بار قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہو کیا بار قل قمر لیلت البدر لم اراؤ قبلہو ولا بادہو مصلا روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلت الادہیان تھی چودویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آبو تاب کے ساتھ دمک رہا تھا اور حضور لال دھاری دھار چادر اڑے جلوہ فراست تھے میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائضہ ہوا احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضوری سنے ہیں اللہ حکم